تو میرا جنون اپیسوڈ 6 کبیر اب اپنے ہاتھ اس کے دونوں کندوں تک لیا اور انہیں بزور سے رکھنے لگا جس پر کل فاران نے ہاتھ رکھے تھے ایسا کرتے ہی اچانک سے اس کی نظر اس کی سراہی دار گردن پر پڑی جس پر ایک کالا تیل کسی ستارے کی طرح جکمگا رہا تھا جیسے کسی نے اسے کالا ٹیکہ لگایا ہو کبیر اس کا رخ دوسری طرف پھیرا اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگا جیسے یہ اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دوسری طرف بیلا کا سانس اٹھکیا بیٹا اس کی گردن پر ایک کالا تیل ہو گا بلکل اس کی ماں جیسا کبیر کے کانوں میں جمشید کی آواز گنجی بیلا کو سمجھ لگ گئی کہ کبیر نے اس کا تیل دیکھ لیا ہے اب وہ اس کا جائزہ لے رہی تھی کیونکہ کبیر تیل کو دیکھ کر سرخ ہو چکا تھا اور اپنے انگوٹے کا ناخون اس پر گار رہا تھا کیونکہ وہ اس دنیا میں تو تھا ہی نہیں وہ تو کہیں اور ہی کھو گیا تھا ہو جیسے اس کی وجہ سے بیلا کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جب اچانک بیلا کے گردن سے خون کے بون نکلی تو اس کے موں سے سسکی نکلی جسے سن کر کبیر نے ہونش کی دنیا میں قدم رکھا اور خود کو اس سے آزاد کیا جس کی وجہ سے وہ مفلر زمین بوس ہو چکا تھا تم کبیر نے اس کی طرف اپنے انگوٹے سے اشارہ کیا کس کی بیٹی ہو تم جلدی بتاؤ تمہارا نام کیا ہے کبیر اپنے شہادت کی انگوٹے سے دور سے ہی اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہا تھا میں پریشے ابابیل بیلا جب اس کی آنکھوں میں عجیب سی دہشت دیکھی تو فوراں اپنا نام دوسرا بتا دیا میں تم سے تمہارا پورا نام پوچھ رہا ہوں جاہل تمہارے باپ باپ کا کیا نام تھا کبیر اب اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر زور سے بولا ان کا نام شہاب تھا بیلا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے کبیر نے اس وقت اپنا سانس بحال کیا تھا اور ماں کا نام کبیر اب اسے غور سے دیکھ رہا تھا اور پھر اس کے پاس آنے لگا میری ماں کا نام بیلا اب سوچ میں پڑ گئی ہاں تمہاری ماں کا کیا نام ہے جلدی بتاؤ سچ سچ کبیر اب اس کے سر پر دوبارہ پہنچ گیا تھا ابابیل میری ماں کا نام ابابیل ہے بیلا نیچے دیکھتے ہوئے بتانے لگی یہ تو تمہارا نام ہے رائٹ کبیر اب اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا میرا ریل نیم پریشے ہے ابابیل میری ماما کا نام تھا بیلا نے اس کی بات کا جواب دیا تھا مطلب کبیر اب شوقت سا اسے دیکھ رہا تھا میری ماما کی دیت ہو گئی تھی جب میں پہلی جماعت میں تھی بیلا نے اسے دوبارہ بتایا کبیر اب اس سے دوبارہ دور ہو گیا اور اپنا چہرہ دوسری جانب کر گیا مطلب یہ وہ نہیں تھی جو میں سمجھ رہا تھا تینگارٹ نہیں تو ایک اور وجہ مل جاتی اس سے نفرت کرنے کی کبیر خود ہی سے دل میں بولا رکھو بیلا کو جب اپنا مفلر اٹھا کر جاتے ہوئے دیکھا تو اسے رکنے کا اشارہ کیا جس پر وہ رک گئی آج کے بعد مجھے یہ دل نظر نہ آئے اسے مجھ سے دور ہی رکھنا نہیں تو میں اسے بخشوں گا بالکل نہیں کبیر نے بیلا کو آنکھے نکالتے ہوئے کہا اور ہاں کل دوپیر کو تیار رہنا کیونکہ میں اپنی بات دور آنے کا آدھی بلکل نہیں ہوں یہ سننے کے بعد ہی وہ فوراً اپنے موپر ہاتھ رکھ کر بھاگ گئی تھی اپنے کوارٹر میں اپنے روم میں قدم رکھتے ہی وہ پہلے اپنا ہونٹ رکڑ رگڑ پر صاف کرنے لگی لیکن خون چبنے کی وجہ سے اس کے نشان نہیں گئے اس کے بعد اپنے گیلے کپڑوں کو بدلتی موکے بل لیٹ کر زاروں کے تار رونے لگی تھی کیوں کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتا بابا نے مجھ سے یہ شفانے کا کہا اور کبیر ایسا ریاکٹ کیوں کر رہا تھا اسے دیکھ کر وہ پشیشے کے سامنے کھڑے اس دل کو دیکھ کر خود سے ہم کلام تھی بچپن میں اس نے شہاب صاحب سے اپنی ماں کے مطالق پوچھا تو انہوں نے یہی بتایا کہ ان کا نام ابابیل تھا اور پہلی کلاس میں تھی یا جب اس کی دیت ہوئی تھی اس نے کبیر کو بھی یہی بات بتا دی رونے کی وجہ سے اسے نیند بھی جلدی آ گئی اور جلدی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی کبیر جیسے ہی اپنے روم میں آیا تو ششو پنج میں مبتلا تھا اور پھر اسے لگا کہ یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے اگر حقیقت میں بیلا وہی لڑکی ہے تو اس کو جتنا پاس رکھے گا یہ اس کے لئے اتنی ہی اچھی بات ہوگی کیونکہ ایسے وہ اس پر نظر رکھ سکتا تھا لیکن فیلحال تو اسے نکاح کا سوچنا تھا اچانک اسے اپنے موں سے خون کا ذائقہ محسوس ہوا تو اسے وہ سین یاد آیا جیسے اس نے بیلا کو کس کیا تھا وہ فوراں اپنے ہونٹ پر انگوٹھا پھیرتا اور کسی خیال کی آتے مسکرانے لگ گیا اہلے دن دو بجے تک کبیر بیلا کا لاؤنج میں انتظار کرتا رہا لیکن وہ کارٹر سے نہیں آئی اس پر وہ ملازمہ سے اس کے متعلق پوچھنے لگا ملازمہ نے اسے بتایا کہ بیلا کو ساری رات شدید بخار تھا اس لئے وہ اب تک سو رہی ہے کبیر اسے پینڈول لانے کا کہتا خود بیلا کے روح میں چلا گیا جیسے ہی اس نے روح میں قدم رکھا تو وہ آرام سے سو رہی تھی وہ بھی بغیر کسی لحاف کے کبیر اسے ایسی حالت میں سوتے ہوئے بہت بکار سے دیکھنے لگا اور پھر اس کی شرٹ جو پہلے سے ہی تھوڑی اپر کو اٹھی ہوئی تھی اور اوپر کر گیا اور اس کو ٹچ کر کے اس کا بخار چیک کرنے لگا تب جا کر اسے یقین آیا دوسری طرف بیلا کچھ ایسے ہی کسی کے چھونے کا احساس ہوا تو وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی بیلا کبیر کو اپنے روح میں دیکھتے ہی لحاف سے خود کو کور کرنے لگی اور فورا اپنے شرٹ درست کی کبیر نے جب بیلا کو دیکھا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی دیکھ کر فورا جھوٹا اندازہ لگا گیا کہ یہ فاران کی آدمی اپنے آنسو بہا رہی ہے اور اس کو پینڈول دینے کا ارادہ ترک کر گیا آج آخری دن تھا تمہارا مجھے دیکھ کے ایسے کرنے کا کل سے اگر مجھے دیکھ کر ایسے رییکٹ کیا تمہارا شر بگاڑ دوں گا کبیر نے اپنے داں پیستے پیستے کہا اور ہاں جلدی چلو ٹائم اس ٹو مچ شارٹ کبیر اپنی گھڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کو کہتا روم سے باہر نکل گیا راستے میں اسے کہا کہ اگر وہ چاہتی ہے تو اپنی پڑھائی مکمل کر لے تو اسے کبیر کے گھر میں ہی رہنا پڑے گا اور وہ بھی اسی سروٹ کارٹر میں وہ ایک بلڈنگ کا فلیٹ تھا یہاں دو گھنٹے پہلے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا اور کبیر اسے ٹیکسی کروانے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور اب وہ وہاں بیٹھی ٹیکسی کا بیٹھ کر رہی تھی اتنے میں ایک گاڑی آئی وہ ٹیکسی سمجھ کر اس کے پاس گئی تو حیران ہو گئی کیونکہ اس میں جو شخص تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ فاران لگا رہی تھا فاران نے جیسے ہی بیلا کو سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ بھی شوق ہوا فاران فوراں اس کے گلے لگ گیا اور اسے پوچھا کہ کل تک وہ کہاں تھی جس پر بیلا نے اسے ساری روادات سنائی اور یہ بھی کہا کہ کبیر نے اسے نیچہ دکھانے اور درد دینے کے لیے نکاح کیا ہے بیلا کو در تھا کہ کہیں کبیر آنا جائے یا ٹیکسی والا نہ آ جائے فاران اسے اپنا نمبر اور گھر کا پتہ دے کر چلا گیا کچھ دے بعد ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ بھی گھر آ گئی تھی وہ اپنے روم میں بیٹھی تھی جب ملازمہ اسے کچھ ڈوکیومرز دیتی کہ یہ اسے خان صاحب یعنی کہ کبیر دے کر گئے ہیں ایڈمیشن سپیپر وہ دیکھتی دیکھا تو وہ تھے اور اس کے مطابق اس کی کلاس کل سے شروع ہونے والی تھی بیلا کبیر اسے ملنا چاہتی تھی جس پر ملازمہ کے بتانے پر اسے پتا چلا کہ وہ بزنس کے سلسلے میں لنڈن کیا ہے ایک مہینے بعد کبیر کو گئے ہوئے پورا ایک مہینہ ہو چکا تھا وہ بیلا کو اپنے ساتھ باندھ کر چلا گیا تھا بیلا آزاد ہو کر بھی قید تھی اس نے ان دنوں میں کئی مرتبہ اپنا پاسپورٹ اور اپنا سامان دھوننے کی کوشش کی لیکن اسے کچھ بھی نہیں ملا اس کے پاس اپنے کپڑے بھی نہ تھے وہ ملازمہ سے لے کر پہن لیتی تھی اور اس کے علاوہ ایک وہ تھا جو اس نے پہلے کا پہنا ہوا تھا ان دنوں میں وہ یونی بھی جاتی تھی جہاں کا ماہولے سے پسند نہ آیا تھا کیونکہ وہ اس کی عادی نہیں تھی میں وہ ملازمہ سے موبائل لے کر فاران سے بھی بات کر لیتی تھی اور ملازمہ کو یہ کہتی کہ اس نے دوست کو کال کرنی ہے تاکہ اسے بھی کسی قسم کا شک نہ ہو ان دنوں میں وہ کبیر کو بلکل بھول گئی تھی اور پہلے کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی تھی اس کا عادی سے زیادہ رہا ٹائم جونی میں ہی گزرتا تھا اس نے اپنے بابا کو ابھی تین مہل مرتبہ کال کی تھی جو کہ اپنے دوست کی طرف تھے انہیں یہی کہتی تھی کہ وہ بلکل ٹھیک ہے ایک دن جیسے ہی کوارٹر میں آئی تو ملازمہ اس کے سر پر بمپوڑا کے خانے سے بلا رہے ہیں یہ سنتے ہیں اس کے دل کی دھڑکنتی اس ہو گئی اس سے نہیں پتا تھا کہ کبیر آ گیا ہے اس کی ہاتھ پاؤں صحیح معینوں میں ایک ہاں نے لگے اس کی وجہ یہ تھی کہ اب وہ اس کے نکاح میں تھی اس پر کبیر کا حق تھا پہلے تو وہ جو موہ میں آتا تھا بول دیتی تھی لیکن اب اس سے بولنے سے پہلے سوچنا پڑنا تھا کہ کہیں اس کو اپنی الٹی گنتی نہ گننی پڑے بیلا نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھے تو وہ لانج میں ہی بیٹھا ہوا تھا وہ صوفے پر بیٹھا تھا اور اپنی دونوں ٹانگیں صوفے کے سامنے پڑے ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی اور فون پر کسی سے بات کر رہا تھا بیلا اس کی سامنے کھڑی رہی اس نے کبیر کو ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا لیکن کبیر یہ اخلقت اسے ہی دیکھتا جا رہا تھا ایک مہینے بعد اسے دیکھ رہا تھا وہ اسے پہلے سے بیک لگ رہی تھی کبیر ساتھ ساتھ فون پر بات کر رہا تھا جبکہ اس کی نظریں بیلا پر ہی مرکوز تھی جس نے ملازمہ کا ڈریس پہنا ہوا تھا وہ ملازمہ چونکہ پیر اس کی رہائشی تھی اس لئے بیلا نے شرٹ اور جینس پہنی ہوئی تھی ایک کپ کافی بنا کر میرے روم میں آ جانا بیلا کی نگاہ کبیر کے ان الفاظوں پر کبیر پر پڑی جس نے تری پیس پہنا ہوا تھا اس کے کچھ شہری کی داڑی پہلے سے زیادہ پڑی ہوئی تھی لیکن آنکھوں میں وہی خصہ تھا جو ایک مہینے پہلے بیلا کو دیکھ کر آتا تھا بیلا فوراں کافی بنا کر روم میں جانے لگی واپس جاؤ اس نے جیسے ہی روم میں قدم رکھا تو کبیر کی آواز پر بیلا چونکی جی بیلا حیرانی سے پوچھتے لگی واپس جاؤ اور نوک کر کے آنا کبیر اپنے آنکھوں میں تپش لیے اس سے کہہ دے لگا جس سے وہ دوبارہ باہر جا کر اس کی اجازت سے اندر آئی کبیر نے اسے ٹیبل پر کافی رفنے کا کہہ کر اپنے بیک سے کپڑے نکال کر وارڈروگ میں سیٹ کرنے کا کہا اور خود کافی کا مزا لے رہا تھا اور بار بار اسے ایسی نگاہوں سے دیکھتا جس پر وہ فضل ہونے لگی تھی اب وہ ساری شرٹ وارڈروگ میں فکس کر کے مرنے ہی لگی تھی کہ اس نے کبیر کو اپنے سر پہ کھڑے پایا جو ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے اسی کی طرف اور بڑھ رہا تھا جسے دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کرنی اور علماری کے ساتھ چپک گئی تھوڑی دیر بعد اسے کلون کی مہک بہت نزدیک سے آئی تھی اور پھر اپنی گردن پر ایک کرماہٹ کا احساس ہوا اس نے فوراں آنکھیں کھولیں تو کبیر اس کی گردن پر وہ کپ پھیر رہا تھا جو کہ گرم تھا تم نے مجھے مس کیا اگر شہر ہوں تمہارا کبیر اب اس نے سوال کرنے لگا تھا اور ساتھ ساتھ اس گردن پر کپ بھی پھیر رہا تھا اور اس کے دردر کو اپنی آنکھوں میں سما کر سکون لے رہا تھا بیلہ نے سوچا کہ اگر اس نے احنام میں جواب دیا تو اس کی خیر نہیں ہے اس لئے اس نے سوچا کہ جھوٹ بول دیتی ہوں ہاں کیا مس کبیر دوبارہ کبیر نے دوبارہ اس سے پوچھا اس نے فوراں آنکھوں کو موٹا کر کے سر کو ہاں میں جمجھ دے دی یہ دیکھتے ہیں کبیر کے چہرے پر شرارتی مسکرہٹا گئی جیسے اسے سب پتہ لگیا ہو کہ اس نے ایسا کیوں کیا اچھا کتنا کیا ہے مس کبیر اب کپ کو اس کے گردن سے اٹھا کر شرارت پر بنی شیل پر رکھ گیا اور اسے سوال کیا بہت زیادہ بیلا نے ججک کر بتایا اچھا سچی میں مطلب تم اسے ایک مہینے میں ہمارے نگاہ کو مان چکی ہے نا کبیر اب اس کی دونوں گال کو اپنے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے بیلا کو پھسا رہا تھا اور بیلا بیچاری ڈر کی وجہ سے پھنس رہی تھی اس کے اس سوال پر بیلا کچھ بھی نہ کہہ پائی اور آنکھیں جھکا گئی بیوی پھر میں تمہاری طرف سے ہاں ہی سب جو کیونکہ خاموشی عادی رضا مندی ہوتی ہے کبیر نے اس کا ناکھ تو باتیں ہوئے کہا اس کا ارادہ جانتے ہوئے بیلا کے سٹی گم ہو گئی اچھا ان سب باتوں کو چھوڑو اندر آؤ میں تمہاری لئے گفت لے کر آیا ہوں کبیر اب اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک بیک اسے دینے لگا چلو اب اسے کھولو کبیر نے بیلا کو بیک تھما کر کہا بیلا نے جیسے ہی اس بیک کو چیک کیا تو شرم کی وجہ سے اس کا چہرہ ہی لال ہو گیا جسے دیکھ کر کبیر اور محضوظ ہوا کیونکہ اس بیک میں مختلف رنگ کی نائٹی اور ویسٹران لواز تھے اس سے پہلے کہ کبیر اسے چیک کرنے کا کہتا اسے کسی کی کھول آ گئی تو وہ بیلا کو وارڈ روم میں رکھ کر جانے کا بولا اگلے دن بیلا یونی سے جیسے ہی گھر آئی تو ملازمہ اسے کھول کا بتانے لگی کہ کوئی اس سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے بیلا نے پہلے دو پہلے تو کبیر کے ڈر کی وجہ سے کال نہیں کی لیکن پھر اسے تجسس ہوا کہ ایسی کونسی بات ہے جو فاران نے اسے کال کی ہے کہیں اس کے بابا تو ٹھیک ہیں اس پر وہ فوراں کال کرنے لگی ابھی بیل جانے ہی والی تھی کہ پیچھے سے کسی نے آ کر اسے موبائل چھین لیا اور اس کو زور سے دیوار پر مارا جس کی وجہ سے موبائل کا چورہ ہو گیا بیلا نے جیسے ہی کبیر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دہشت دیکھ کر ساکت ہو گئی اس کا دل چاہا کہ وہ اس گھر سے بھاگ جائے کبیر کی آنکھیں بالکل ریٹ ہو گئی تھی اور اس نے بیلا کو دیکھ کر بس اپنے زور کو ہاں میں دو تین مرتبہ ہلایا اور وہاں سے چلا گیا تھوڑی دیر بعد اسے پتا چلا کہ کبیر نے سب ملازموں کو چھٹی دے دی ہے ہوش تو اس کے تب اڑے جب ایک ملازمہ اس کے پاس اپنے کپڑے لینے آئی اور اسے یہ بھی کہا کہ خان صاحب اسے گھر بلا رہے ہیں بیلا جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تو کبیر اسے بازو سے پکڑتا اپنے کمرے میں لے گیا تھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس نے اس سے دور جانے کی کوشش کی لیکن اس کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ وہ آزاد نہ ہو پائی میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی کھلوار نہ کرنا اب تم دیکھنا میں کیا کرتا ہوں کبیر بیلا کو کہتے اس پر چکا اب اس کے ہونٹ چہرے سے ہوتے اس کے گردن کو چھو رہے تھے آج میں تمہیں پوری طرح سے اپنی بیوی کے عدے پر فائز کر دوں گا لیکن بیلا کی سسکیاں اس کے کام میں خلق پیدا کر رہی تھیں جو پرداشت نہیں کر سکتا تھا اب اس کے دونوں ہاتھ کبیر کے وزنی ہاتھوں میں کہتے تھے دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نہ کہ میرے کام میں کوئی ٹھانگڑا یہ مجھے پسند نہیں لیکن تمہاری سمجھ پر بات کہاں آتی ہے بٹو وری مہمونہ سمجھانے کے لیے کہتے ہی وہ دوبارہ اس کی گردن پر چھو گیا اور اس دشمن نے جان دل کو اپنی پوری قوت سے بائٹ کیا بیلا کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس ستمگر کی شتت کا مبولتا ثبوت پیش کر رہے تھے ویسے تو وہ اپنی دنیا میں ایک اپنی کام کو پھورتی سے کرنے والے انسان مانا جاتا تھا لیکن ان کاموں میں کبیر کا ایک الگ روپی دیکھنے کو ملتا تھا آج میرا سارا سبر جواب دی گیا ہے تیزی سے اس پر جھک کر اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک مٹی میں جکڑا اور خود اس کے چھوٹے خوبصورت لبوں کو اپنے لبوں میں دبا کر اپنے شدہ دوز پر لٹانے لگا یہ سب اس کے زندگی میں اس طرح ہوں گا یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے آہستہ آہستہ اس کی ہاتھ چھوڑ کر اب وہ اس کے بلاوز کی ڈوریوں کو کھول کر ایک نظر آنسو بہاتی بہلا کی طرف دیکھ رہا تھا اور دوسرے ہی پل ایک جھٹکے سے اس کا بلاوز اس کے وجود سے علیدہ کر اور باقی خپڑے بھی اس کے وجود سے علیدہ کر چکا تھا موسیقا 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 موسیقا